فراپی کھانا بنا رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانا وہ کیسا بناتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو نیوز اینکرز ہوتی ہیں جہاں جتنی بھی کمیلیٹی ہے میڈیا کی انہوں نے اس سے نوکرانیاں رکھی ہوتی ہے خود کام کرتی نہیں ہے اسلام علیکم میں سندلی سکتا ہے فراپی کیسی ہیں آپ میں اس سے ہارس کی پٹائی بھی کر رہا ہے میں کو چھیک تھا فراپی آپ کام کر رہی ہیں ہاں کرتی ہوں تو میں تو پتہ ہے لیکن جو ہوتی ہیں صحافی کمیونٹی ہوتی ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اس طرح انڈسٹری میں وہ تو کام کرنے کو کچھن میں آنا کوئی نہیں کرتے خاص طور پر اس موسم میں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے ساری خواتین کام کرتی ہیں تو آج میں مٹن بنانے چاہ رہی ہوں ایک خاص ریسپی ہے ہارس نے کھایا ہوا ہے ہارس بتائے گا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے بلکل ہوتا تو مزے کہا لیکن آج بنتا دیکھ لیں گے یہ کوئی ڈیڑھ کلو کے قریب گوشت ہے یہ ہم نے ککر میں ڈال دینا اس کے بعد یہ میں نے دو بیاز ساتھ کے رکھیں چھیک ہے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ نے یہ زیادہ اس میں ڈالیں میں نے اپنا طرقہ بھی بات میں لگا رہا ہے وہ آپ نے بات میں رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہم اور اس کے بعد پیسٹ ہے لہسن اندرک کا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم دو چمچ ڈالیں گے یہ بڑے والے دو چمچ چھیک ہے اور میں تو ساتھ ہی نہ کھیک ہے کھیک ہے یہ مرچ ہے میں شان کی مرچ استعمال کرتی ہوں کافی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ میں ایک چمچ کی کلیب ڈال چھیک ہے اس کے بعد ہم نمک آپ اس میں زائقہ ڈالیں ایک چمچ کے برابر ڈالوں بعد میں پھر آپ چکھ کے اس کو تیز یا زیادہ کر سکتے ہیں چھوڑی کھلی ڈالیں گے آپ نے نوٹ کر لے تاکہ پھر آپ کو بنانے میں آسانی ہو اور آپ نے جب بنانا ہے پھر آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ کیسا لگا لوگ تو سوالی بھی کریں کہ آپ نے کس سے سیکھا ہے میں نے خود ہی سیکھ لیا سوڑا بات میری خالا جان سے سیکھا میں نے اور کچھ میں نے کچھ سے سیکھا اچھا یہ مجھے تو اندازہ ہے ایک چمچ کے برابر سوکا دھنیا پاودر ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک چمچ کے برابر آپ نے زیرا پاودر ڈالیں میں نے کٹا ہوا رکھتی ہوں زیادہ اس کو بلکل نہیں کرتی آپ یہ دیکھیں بلکل پاودر کی شیپ نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا تھڑا مسال اور اس کو آپ کیا سکھیں اچھا جی تھوڑی سی کالی مرش بھی ایڈ کروں گے آپ سمجھے آرہا چمچ سے بھی کم چوتھا ہیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ کھیں کوئی سابی جو آپ کو میں کوئی سابی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اور اس میں میں تقریباً ڈالنا ہے آدھے کپ کے قریب پانی وہ اس لیے کہ گوشت اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے آدھے کپ کے قریب پانی ڈالنا ہے اور ککر کو تقریباً کپ کے قریب پانی ڈال دی ہے یہ میں نے اس کو پانی ڈال دی ہے اور کپکر کو بند کرتے ہیں اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا زون لگانا پڑے گا ہارس نے نہیں ہے ٹھرے میں کرتا ہوں یہ کروں پلیز یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب یہ ٹھیک ہوئے نا یہ ٹھیک ہوگیا اسے پر آپ نے یہ رکھ دیا ہے یہ جلا دی ہے آگ وہ ہمارے پنجابی زمان میں کہتے ہیں سی ٹی بولنے لگ جائے یہ ماجس بھی نہیں جلی یہ ناکام ہو گیا یعنی مجھے آگ لگانی نہیں آگ آگ لگانی ہو جائے ٹی لگانے والی آگ شکر آپ کی گیس آ رہی ہے یہ گیس آ رہی ہے اب جب یہ ہلنے لگ جائے گا یہ سی ٹی بولنے لگ جائے گا تو آپ نے دس منٹ تک اس کو پھر وہ سی ٹی بول دی رہے اور دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو بند کرنا ہے اگلا پروسس آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس کے بعد بھی اس میں مسالے اور چیزیں دلیں گی پھر یہ اچھا ضرمدس بنے گا پھر آپ پی سی ٹی کی آواز تو آگئی ہاں میرے ٹائم نوٹ کر لیا ہے چھ بچ کے تیرہ منٹ پہ یہ سی ٹی بولا شروع ہوئی تھی تو دس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں گل گیا ہوگا امید ہے کہ اس نہیں گلا ہوگا تو دو منٹ آر لگا لیں گے اور مینوائل ہم نے سوچا سکرپٹ لکھ لیں کیونکہ دوسرے چینل کا کام بھی کرنا ہوتا ہے بلوگ بناو نہ بناو دوسرے چینل کا کام ضرور کرتے ہوں لیکن انشاءاللہ بلوگنگ بھی میں نے نہیں چھوڑنی ہے اور ہارس بھی میرے ساتھا دیکھے کھانا بنانا سیکھ رہا ہے اب کیچن میں؟ ابھی نہیں ابھی دس منٹ کے بعد ابھی تو نو منٹ کے بعد ابھی بھی لیتی ہوں بیچ میں میں اور پھر ہم اگلا بنانا دکھائیں گے ڈان ہوگی جی فراپی کمپلیٹ ہوگئی؟ نہیں 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 ابھی تو یہ دیکھیں کوشت کر چکا ہے میں نے ٹین میٹس کے بعد اس کو اٹھا رہا ہے پانی بھی تھوڑا سا کم رہ گیا ابھی اس گنش رکھتے ہیں نمک میں تو بلکل دیسی طریقے سے نمک شکتی ہوں لیکن اس کو در سی پوک مال لے لیکن اس کو در سی پوک مال لے تاکہ آپ دی ہتھیلی پر نمک بھی ٹھیک ہے ابھی لیکن یہ تیار نہیں ہوا ہے مطن کا سارے آپ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنے ہیں یہ دہی ہے تقریبا یہ والے تین چمچ میں ڈالیں بڑے والے چمچ ہے آپ دیکھیں اسے سالے نکالتے ہیں اس کے لئے آپ کو اندازہ ہوگا آپ نے کتنا ڈالیں گوش تقریباً دیٹیلوں پر کھریر تھا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد ایک اور چیز آگ کریں اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالا بھی آگ کرنا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے زیرا ہے گرم مسالا مجھے لگ رہا ہے پسا ہوا مجھے لگ رہا ہے یہ میری بیسٹک خیلم چینڈ ہوئی ہے اس کو چیزیں ابھی سمجھ نہیں آگی یہ رہا ہے آدھا آدھا ہم اچھی طرح بھونیں گے وہے پروسس ساپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ایک اور سٹپ کرنا ہے وہ دکھا کے پھر ہمارا کھانا پوجائے گا یہ آسان ہے میرے خان میں آدھا گھنڈا بھی نہیں لگتا کہ آپ کا کھانا ہوتا تھے یہ دیکھیں کہ گوشت بھون چکا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھی اچھی طرح سے چھوڑ چکا ہے اب اس میں چونکہ ہم اس طرح نئے کھاتے ہیں میں آپ کو اپنی رسپی بتا رہا ہوں اس میں میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ یہ گلاس جو ہے نا ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ایڈ کی ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے اور اس میں ہم نے اب ڈالنی ہے ہری میچے اور پلکل آنچ ہلکی کر کے اس کو ام نے دام دے دینا یہ میں نے پانچ ہری میچے ڈھولیاں ثابت ہری میچے اور اس کے بعد یہ ڈال کے اس کو ہم نے لگا دینا ہے دام اور اس کے بعد آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاتے ہیں یہ چار سے پانچ فرد بلکل ہرکی آنچ پکے گا جو پانی کا کچھا پانے وہ بھی ختم ہو جائے گا مسالہ ہرکا ہرکا رہے گا جس کو پنجابی کہتے ہیں تو وہ بن جائے گا پھر آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاتے ہیں یہ سالن میں نے اس میں نکال دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ شکل دیکھیں اور خوشبو سے مجھے بھوک لگ گئی ابھی بس میں تھوڑی در میں کھانے لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پر ہرا دھنیا آپ چھڑک لیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈال سکتے ہیں مجھے ہرا دھنیا کو اتنا خاص پسند نہیں اس لئے میں نے نہیں ڈالا تو یہ ریسپی تیار ہو گئی ہے آدھے گھٹے کے اندر آپ کا مزدار سا مٹن کا سالن تریار ہو جائے گا آپ سب نے ٹرائے کرنا ہے مجھے بتانا ہے ریسپی آپ کو کیسی لگی اور پھر نیکس ریسپی کیا ہوگی وہ پھر ایک اور ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے سوچا کہ ویکلی ایک نائک ریسپی آپ سے ضرور شیئر کی جائے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اگری ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ